ایک بارہ مابس کی کالی رات میں ایک بہنکر چوڑیل کسی چوراہے میں بیٹھ کر کچھا ماس کھا رہی ہوتی ہے اس رات گاؤں کے دو بیکتی اس چوڑیل کو چوراہے میں دیکھ لیتے ہیں گھورا کر ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہے بیچارے دونوں گاؤں کی اور در کے مارے بھاگنے لگتے ہیں چوڑیل کو اس طرح گاؤں میں دیکھ کر ان کے ہاؤسو ہواس اڑ جاتے ہیں پھر وہے انگلے دن ارے لکھن بھائی کل تو ہم بچ گئے اگر بھگوان نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہے چوڑیل ہمیں مار کر کھا جاتی اور ہمارا کھون پی لیتی اب پتہ نہیں کیا ہوگا گاؤں کا ارے ہاں بھائی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہے چوڑیل کسی کو نہیں چھوڑے گی وہے پورے گاؤں کو سمسان بنا دے گی اور سب ہی کو مار کر کھا جائے گی اور ان کا کھون پی لے گی رام جانے کیا ہو گاؤں کا ہیلو دوستوں کیا ہوگا اس گاؤں کا کیا ہوگا موہن اور ہریہ کا کیا یہ ہے چوڑیل سب ہی کو مار کر کھا جائے گی آئیے دیکھتے ہیں اس کے انگلے بھاگ میں ایک بار کی بات ہے ایک جنگل میں دمیانتی کو بہت ہی بہنکر اور درابنی چوڑیل مل جاتی ہے چوڑیل کے لمبے لمبے دانت اور لمبے لمبے وال اسے اور بھی درابنی بنا رہے ہوتے ہیں دمیانتی اسے دیکھ کر بہوس ہو جاتی ہے اور چوڑیل اتنی خطرنات ہوتی ہے پھر اسے چوڑیل اسے چنگل میں گھسیٹ کر لے جاتی ہے اور اسے مار کر کھا جاتی ہے وہیں دوسری اور رمیس بابو کی پوسٹنگ گرام میڑی لاکم ہوئی تھی اور ان کی سیوہ کے لیے چپراسی کے روپ میں ایک گاؤں کا بیکتی موہن تھا ارے رمیس بابو آپ کو پتہ ہے ہماری گاؤں میں ایک چوڑیل آ گئی ہے اور ایک گاؤں کی محلہ کو مار کر کھا گئی ہے آپ سترک رہیے گا تھوڑی ارے کیا تم بھی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو بود پرید کچھ نہیں ہوتا سب من کا وہم ہوتا ہے اسے کسی جانور نے مار دیا ہوگا ہیلو دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دمیانتی کو اس چوڑیل نے مارا تھا کیا آپ کو یہ من گھڑند کہانی لگتی ہے اگر آپ کو ایسی ہی کہانی سننا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوانا نہ بھولیں ہیلو دوستو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک تانترک اور ایک چوڑیل کی لڑائی ہوتی ہے تو کون جیتے گا کیا وہ سکتی سالی چوڑیل تانترک کو مار پائے گی کیا وہ تانترک اس چوڑیل کا خاتمہ کرے گا آئیے آپ خود ہی دیکھ لیجئے تو ایک چوڑیل ہے تو میں بھی ایک سکتی سالی تانترک ہوں میں اپنی سکتیوں سے تجھے ختم کر دوں گا ہا 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 اب پہ دہ سا تانترک مارک خاتمہ کرے گا اب ہی دیکھ لیتے ہیں اس کا پیسر تو ابھی ہی ہو جائے گا ہا 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 پھر وہ دونوں اپنی اپنی سکتیوں سے ایک دوسرے پروار کرنے لگتے ہیں چوڑیل کی سکتی اتنی خطرناتھ ہوتی ہے کہ وہ تانترک اس کے سامنے ٹک ہی نہیں پاتا ہے تانترک کی سکتیاں کمجور پڑ جاتی ہیں اور وہ بے ہو سو کر گر جاتا ہے اور وہیں مار جاتا ہے چوڑیل بہت خوش ہوتی ہے اور جور جور سے ہسنے لگتی ہے ہا 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 میرا مقابلہ کرنے چلا تھا رامپور گاں بہت ہی چھوٹا سا گاں تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گاں میں رات کے سمیں بہت ہی عجیب و غریب آواج آیا کرتی تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گاں میں بہت ہی بھیان کر چوڑیل رہتی ہے ارے سیم مستی مجاگ بہت ہو گیا اب مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے ارے راجو رکونا تھوڑی دیر سے چلتے ہیں ابھی بہت مجاہ آ رہا ہے راجو کے دونوں دوستوں کو اس کا گاں بہت پسند آتا ہے اور وہیں دوسری اور آج کوئی سکار مل جائے تو مجاہ ہی آج جائے ہا 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 آج دیکھتی ہوں کون ملتا ہے راجو کے دونوں دوست راجو کے گھر میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں تب ہی سیم کو لگا کہ اسے کوئی بہت ہی درابنی عورت گور گھول کر دیکھے جا رہی ہے یہ تو ان دونوں کے ساتھ میں ہونے ہی تھا کیونکہ راجو کا گاں بہت ہی درابنی گاں تھا پھر وہ اس کی اچانک سندین کھل جاتی ہے اور وہیں گھپرا کر بیچارہ بیٹھ جاتا ہے بھوتیا گاں کی بھوتیاں آتی ہیں اس بیچارے کو درار رہی ہوتی ہیں پچھلے بھاگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح گاں والے اس چوڑیل کو بے وکوب بناتے ہیں اپنے گھر کے درواجے کے سامنے وہ اسطری کا لانہ لکھ کر اب آگے اماوس کی کالی رات میں ایک گاں کا وقتی بہت ڈرہ ہوا اپنے گاں کی اور بھاگے جا رہا تھا اور وہیں دوسری اور اپنے سکار کو دبوچے ہوئے وہ اسطری جو کی ایک چوڑیل تھی اپنے سکار کو جنگل میں گھسیٹ کر لے گئی تھی ارے کاکا آپ اتنا ہاں پ کیوں رہے ہیں آپ کو کیا ہوا اتنا بھاگ کر آنے کی کیا جارورت تھی ارے بیٹا جان پیاری ہے تو بھاگو ہی جنگل سے وہیں آنے ہی بالی ہے ہریہ نے اتنا کہا ہی ہوتا ہے تب ان دونوں کے سامنے ان کی موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ہاں 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 میں ہمو ایک بھنکر چوڑیل اور مجھے تک تک سانتی نہیں ملتی جب تک میں تم دونوں کو مار نہیں دیتی اس طرح وہ چوڑائے ان دونوں کو مار دیتی ہے ایک بارد گاؤں کی دو بیکتی آپس میں بہت ہی گمبھیر سمسا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بیکتی کچھ اور نہیں بلکہ ایک استری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں استری یعنی کی موت وہ استری جسے بھی اپنا سکار بناتی اس کے ساتھ سمبھوک کر اسے مار دیتی استری ہمیشہ زیادہ تر جنگل میں رہتی تھی اور جنگل میں ہی اپنا سکار کرتی تھی ہاں ہاں بھاگوان میں نے لکھ دیا ہے وہ استری آئے گی تو ضرور لیکن ہمارے گھر کے باہر دیکھ کر چلی جائے گی اوہ استری کالانا یہ ایک ایسا سبد تھا جسے وہ بہنکر چڑیل پڑھ کر وہاں سے واپس لاؤڑ جاتی اسے لگتا کہ گاؤں والے اسے کل آنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اسے کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہ سبد لکھ کر گاؤں والے اسے روج روج بے وکوب بناتے ہیں اور یہ سبد پڑھ کر وہے لاؤڑ جاتی جا چھنال چلی جا گان مروانے بجار چلی جاتی ہیں بجار میں گان مروانے ہی بھالی ہوتی ہیں تب ہی وہے ایک گان مارنے والا آتا ہے اور ان کا پرس چورا کے بھاگ جاتا ہے گڑ مرا سالا پھر وہے کتہ گان چاٹنے پولیس کی جاتا ہے اور پولیس والے سے کہتا ارے مادر چو دو میری بیٹی کا پرس چوری ہو گیا گان مرالو سالو ارے مادر چو تیری بیٹی گان مروانے گئی تھی کیا بجار چل ٹھیک ہے پکڑتے ہیں وہ سوڑی والے کو پھر وہے پولیس والے گڑ مری چور کو پکڑ لیتے ہیں اور تھاں تھاں گولی مار دیتے ہیں ڈچکیوں 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 آدر چوت کو پکڑی لیتے ہیں آکر ہلو بہن کی لوڑو کسی لگی ہماری یہ سٹوری اگر آپ کو پھسند آئی ہو تو اپنا ہلا کر سو جائیں اور ہماری چینل گڑ مری چینل کو سسکرائب کریں چہنے کریں لیکن گان مرائیں دنواد اور ہاں میں اپنے پیارے دوستوں کو یہ گانا سنانا چاہتا ہوں تیری ماں کی چوت تیری ماں کی چوت پالن پر گاؤں میں ایک بہت ہی سکتی سالی اور ڈیالو جند آ گیا تھا وہی اتنا سکتی سالی تھا کہ کسی بھی انسان کی بڑی سے بڑی اچھا کو پل بھر میں پوری کر دیتا تھا اس کے چرچے گاؤں گاؤں میں پھیل گئے تھے وہی دوسری اور ہری ہریہ بھائی تم بھی کیوں نہیں اس جند کے پاس جاتے اور اپنی قسمت بدلوا لیتے ہری کون سا جند بھائی میں تو اس کے وارے میں جانتا تک نہیں کیا تم مجھے اس کے پاس لے چلوگے پھر اس کا مطر ہریہ کو اسی جند کے پاس لے جاتا ہے جو سب کی اچھا پوری کرتا ہے پھر وہے دونوں اسی جند کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن باثسہ کی جائے ہو چاہے ہو جن باثسہ کی بتاؤ کیا اچھا ہے تمہاری اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو جن باثسہ میں بہت ہی گریب بیکتی ہوں میں اپنے پریوار کو دو وقت کا بھوجن بھی نہیں کھلا پاتا کیا آپ میری ساہتہ کریں گے ہریہ کی اتنی باثسہ جن باثسہ وہاں سونے کی ورسانت کرا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ہڑیا بہت خوش ہوتا ہے جنگل کی چھوڑیل کے پہلے بھاگ میں آپ نے دیکھا کیونکہ اس طرح موہن اپنے گاؤں کا راستہ بھٹک جاتا ہے اور وہ جنگل میں کھو جاتا ہے اور وہیں دوسری اور دو چھوڑیلیں موہن کو مارنے کی ساجی سرچتی ہیں اب آنگی کا بھاگ مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو آخرکار میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے مجھے جانے دو تم کہہ گیا بیٹے اب چھوڑیلیں تبھی چوا چوا کر کھائیں گی ہاں 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 پھر موہن اپنی جان بچا کر اس بیانکر جنگل میں بھاگنے لگتا ہے تب ہی اس کا چھوڑیل آنگی کھڑی ہو کر راستہ روک لیتی ہے ہاں 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 ہوں بہت مرگی کی طرح پھڑا رہا ہے اب میں تجھے مار دوں گی آخر کار وہے بہنکر چڑیل بیچاری موہن کو مار ہی دیتی ہے اور اسے بہنکر جنگل میں گھسیٹ کر لے جانے لگتی ہے بیچاری موہن کی وہیں دردناک موت ہو جاتی ہے اور وہے بیچارہ تڑک تڑک کر مار جاتا ہے ایک بار ایک گاؤں کا بیکتی اپنی چھوٹی سی پریسانی لے کر ایک صد پرس کے پاس جاتا ہے وہے اتنے صد دیتے کہ انہیں مہاتمہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا پھر وہے اپنی سمسچہ کا نراکرن کراتا ہے اور وہے وہاں سے چل دیتا ہے چلتے چلتے وہے راستہ بھٹک جاتا ہے اور وہے بیچارہ جنگل میں چلا جاتا ہے پھر وہے کھڑے ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ یہ میں کس راستے سے آ گیا ایسے میں تو میں اپنے گاؤں نہیں پہنچ پاؤں گا وہیں دوسری اور ارے اوہ سکھی آج تو مجھے انسان دماث کھانا ہے ہاں سکھی پھر اس جنگل میں ہمیں انسان کا ماس کھانے کو کہاں سے ملے گا ارے سکھی اس جنگل میں ایک انسان آیا ہے تو اسے مار کر میرے پاس لے آ ہم دونوں پھر اسے چوا چوا کر کھائیں گے کیا ہوگا موہن کے ساتھ کیا وہے دونوں چڑے لیں موہن کو مار کر ختم کر دیں گی آئیے دیکھتے ہیں اس کے انگلی بھاگ میں ایک بار بہت سندر جلپری ایک بسال کا سمدر میں بہت مستی اور اتصاہ کے ساتھ تیر رہی ہوتی ہے وہے بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیتا جی نے اس کے لیے بہت اچھا ورک ہو جاتا وہے انسانی دنیا کے بارے میں سوچتی اور مسکراتی رہتی وہیں دوسری اور ہری لال اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے اس کا گھر ایک بسال کا سمدر کے کنارے ہی ہوتا ہے وہے سمدر کے پاس پہنچا ہی ہوتا ہے تب ہی اس سے ایک بہت سندر جلپری دکھائی دیتی ہے پھر جلپری اس کے پاس آتی ہے اور ہری لال سے باتیں کرنے لگتی ہے ہری لال بہت خوش ہوتا ہے کہ اس سے جلپری باتیں کر رہی ہے ارے آپ تو کتنی سندر جلپری ہیں کیا میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا پھر جلپری مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بہت بھولے ہو اور میں تمہیں ایک جادوی بردان دیتی ہوں کہ تمہارے گھر میں کبھی دھن دولت کی کمی نہیں آئے گی بہتا آگ جلائے ہوئے اپنے گھر میں ہاں سینک رہے تھے تھنڈ کا موسم تھا اور اس سمیں بہت ہی کڑاکے کی تھنڈ ہو رہی تھی گاؤں کے باہر خاموسی سی چھائی ہوئی تھی اور وہ دونوں چائے کی چسکیاں لے کر بڑی پیار سے باتیں کر رہے ہوتی تب ہی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے اور اس کی پتنی اس کو کہتی کہ جا کر باہر دیکھ کے آراؤ کیا ہو رہا پھر ہریہ باہر جاتا ہے تو اس سے کچھ بھی نجر نہیں آتا پھر وہ تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے اور اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کی پتنی اس سے پہنچتی ہے کہ یہ کیسی کھٹ کھٹ کی آواز تھی ہریہ بڑے پیار سے ہی جواب دیتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ چائے لینے جاتی ہے اور کمرے کے اندر دیکھتی ہے کہ اسے بھینکر چڑے لیکھتی ہے اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ بیچاری بھی ہو سو جاتی ہے ایک بار ایک کسان اپنی بیل گاڑی میں اناج بھار کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اناج کو بھیجنے جاتا ہے اور اسی سے وہ اپنے پریوار کا پالنگ پوشن کرتا ہے بیاپاری بہت ہی اماندار اور مہنتی تھا پھر وہ تھکھار کر ایک گیچے میں بیٹھ جاتا ہے وہ باگیچے میں بیٹھ کر تھنڈی تھنڈی ہوا لینے لگتا ہے پھر اس کے سامنے ایک اچانک سے ہام کا پھل گرتا ہے ہام کے پھل کو دیکھ کر وہ چکیت ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پاس ہام کا کوئی برچھی نہیں تھا پھر اچانک سے بگیچے سے آواز آتی ہے ہا 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 اری اوہ مصافر تم اس جادوی پھل کو لے جاؤ یہ تمہارے بہت کام آئے گا پھر وہ کسان بولتا ہے کہ آپ کون ہیں اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں میں ایک جادوی پیڑ ہوں اور میں کسی کو نہیں دکھا دیتا تم اس پھل کو لے جاؤ دانو ایک بار ایک خطرنات تانترک اپنے منچاہی اچھا کو پوری کرنے کے لیے ایک گاؤں میں جاتا ہے اور ایک بہنکر یگ کرنے لگتا ہے یگ میں ترہ ترہ کے منتروں کا آوہن کرتا اور بھوت پریتوں کا آوہن کرتا پھر جھوڑ دار ہوا اور کڑاکے کی بجلی آسمان میں گون جاتی ہے اور راکچس اس کے سامنے آ جاتا ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ اگر تمہیں سکتی سالی بننا ہے تو مجھے نربلی بھیٹ کے صوروپ میں دینی ہوگی سندر نگر گاؤں کے تین یوبا مطر ایک بار جنگل لکڑی کاٹنے جاتے ہیں وہ اپنے پریوار کا پالن پوچن انہی لکڑیوں کے کاٹنے اور بیچنے سے کرتے ہیں ان تینوں کے بیچ بہت ہی خاص رشتہ تھا دوستی کا کیونکہ وہ تینوں بچپن کے دوست تھے پر ایک یوبا بہت ہی اداس تھا وہ لکڑی تو دھوٹا لیکن اس کا من ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کا ایک بچپن کا دوست نہیں آیا تھا پھر سام ہو جاتی ہے اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں ہریہ کا بیٹا ہریہ کو بتاتا ہے کہ آپ کے بچپن کا دوست آپ کو بہت یاد کر رہا تھا پھر ہریہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے بھی اس کی یاد آ رہی ہے اور مجھ سے ملنے جاؤں گا پھر وہ ہریہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے اور اپنا حال چال بتاتا ہے اور وہ دونوں بہت ہی خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مل کر ایک بار ایک جنگل میں بہنکر دانو سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی اچانک سنیند کلتی ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ بھونک کے مارے جنگل میں اپنے بھوجن کی تلاش میں بھٹکنے لگتا ہے بھٹکتے بھٹکتے اسے کچھ بھی تلاش میں نہیں ملتا ہے پھر وہ وہیں اپنی جگہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے آج تو میں بھونکا ہی مر جاؤں گا تب ہی اسے ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی لڑکی اور اس کی ماں دکھائی دیتی ہے وہ ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ آج میرا سکار میرے ہاتھوں خود مرنے آ گیا پھر وہ ہے ان دونوں کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو میں تم دونوں کو مار کر کھا جاؤں گا اور میں اپنا پیٹ بھروں گا پھر وہ ہے مہیلہ بڑی ہی چترائی کے ساتھ کہتی ہے کہ آپ تو بہت سکتی سالی ہیں اور ہمیں مار کر کیا کریں گے اس مہیلہ کی بات سن کر راکچاس بہت خوش ہوتا ہے اور اس ماں بیٹی کو جانے دیتا ہے ایک بار ایک گاؤں کا بیکتی بہت ہی گہری نیند میں اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ہے اچانک سے دیکھتا ہے کہ وہ ہے کسی ایک بھینکر جنگل میں آ گیا ہے جنگل دیکھنے میں درابنا اور بھینک تھا پھر وہ ہے دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بھینکر چڑیل آ گئی ہے اور اسے گھورے جا رہی ہے اور وہ ہے اسے دیکھ کر بیچارہ ڈر جاتا ہے اور بے ہو سو جاتا ہے پھر وہ ہے چڑیل اسے دیکھتی ہی رہتی ہے پھر اس کی اچانک سے نیند کھلتی ہے اور وہ ہے گھبرا کر اڑ جاتا ہے وہ ہے بیچارہ گھبرا کر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ اچانک سے یہ عجیب و گریب گھٹنا کیسے ہونے لگی وہ ہے اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچانک سے کیا ہونے لگا پھر وہ ہے اپنے دوست کے پاس گھومنے جاتا ہے اور اس سے ساری باتیں بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ یہ تو سپنا ہے تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے ایک بار ایک گاؤں کی بکتی کے اوپر چڑیل کا سایا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک بائد کے پاس جاتا ہے لیکن بائد کے پاس کے جانے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تب ہی اس کی پتنی اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے میرے پتی کو وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک چڑیل کا سایا ہے میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا اسے تانترک بابا ہی ٹھیک کر سکتے ہیں پھر وہ دونوں تانترک بابا کی پاس جاتے ہیں اور اپنی سمجھے بتاتے ہیں تانترک بابا بتاتا ہے تمہارے اوپر ایک چڑیل کا سایا ہے اور وہی تمہیں پریسان کرتی ہے میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا چلو بیٹھو میں تمہارا علاج کرتا ہوں ابھی میں اس چڑیل کو بلاؤں گا اور ساری سمجھے ختم ہو جائے گی پھر وہ ہے تانترک بابا منتر پڑتا ہے اور اس کے سامنے ایک بھینکر چڑیل آ جاتی ہے اور چیک چیک کر ہنسنے لگتی ہے پھر اس سے تانترک پوچھتا ہے کہ کون ہو تم اور اسے کیوں پریسان کر رہی ہو چڑیل جواب دیتی ہے کہ میں اسے مارنے آئی ہوں اور میں خون کی پیاسی ایک بھینکر چڑیل ہوں اور میں اسے مار کیسی جاؤں گی پھر تانترک اسے اپنی سکتیوں سے بھازم کر دیتا ہے ایک بار ایک گاؤں کے بھیکتی کے اوپر چڑیل کا سایا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک بیعت کے پاس جاتا ہے لیکن بیعت کے پاس کے جانے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تب ہی اس کے پتنے اسے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے میرے پتی کو وہ ہے بتاتا ہے کہ اسے ایک چڑیل کا سایا ہے میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا اسے تانترک بابا ہی ٹھیک کر سکتے ہیں پھر وہ ہے دونوں تانترک بابا کے پاس جاتے ہیں اور اپنی سمسیہ بتاتے ہیں تانترک بابا بتاتا ہے تمہارے اوپر ایک چڑیل کا سایا ہے اور وہی تمہیں پریسان کرتی ہے میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا چلو بیٹھو میں تمہارا علاج کرتا ہوں ابھی میں اس چڑیل کو بلاؤں گا اور ساری سمسیہ ختم ہو جائے گی پھر وہ ہے تانترک بابا منتر پڑھتا ہے اور اس کے سامنے ایک بہنکر چڑیل آ جاتی ہے اور چیک چیک کر ہنسنے لگتی ہے پھر اس سے تانترک پوچھتا ہے کہ کون ہو تم اور اسے کیوں پریسان کر رہی ہو چڑیل جواب دیتی ہے کہ میں اسے مارنے آئی ہوں اور میں کھون کی پیاسی ایک بہنکر چڑیل ہوں اور میں اسے مار کا ہی رہوں گی پھر تانترک اسے اپنی سکتیوں سے بھاسم کر دیتا ہے ایک بار ایک گاؤں میں بہتی گھمانڈیا اور اکڑی کشم کا دھانی بیکتی تھا اس کے یہاں ایک گریب بیکتی کام کرتا تھا گریب بیکتی بہتی ہی محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا پر وہ ہے سیٹ اسے دودھکارتا اور جلیل کرتا اس کا سیٹ کا کہنا تھا ت Suppose کام نہیں کرتے ہو اور دن بھر کھاتے رہتے ہو پھر وہ ہے سیٹ کے کھیت میں کام کرنے چلا جاتا ہے وہ ہے بڑی ہی محنت اور ایمانداری کے ساتھ سیٹ کے کھیت میں کام کرتا ہے اور وہاں گریب بیکتی بہت خوش ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہاں تو بہت ہی قیمتی سرائی ہوگی پھر وہاں اس سرائی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور ساپ سپائی کرتا ہے پھر وہاں اپنی پتنی کو بتاتا ہے کہ مجھے یہاں سرائی بہت ہی قیمتی دکھی اور میں سیٹھ کے خیش سے لے آیا پھر اس کے پتنی کہتی ہے کہ یہاں سرائی تو بہت اچھی ہے اور یہاں مجھے سونے کی لگ رہی ہے پھر واسطہوں میں یہاں سرائی سونے کی ہی ہوتی ہے ایک بار جودھپور سہر سے تین دوست گھومنے کے لیے جنگل آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں گھومتے گھومتے بھٹک جاتے ہیں اور ایک گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں گاؤں میں وہاں ایک بجور سے پونچتے ہیں کہ ہمیں جنگل گھومنا ہے تب ہی وہاں بجور کے سمجھاتا ہے کہ آپ اس جنگل میں مجھ جاؤں وہاں بہت ہی بھوتیا اور درابنا ہے لیکن اس بیچارے بوڑھے کی کوئی بات نہیں مانتا ہے اور اسے بیچارے کو ٹارٹ پھرکار دیتے ہیں تب ہی پھر وہاں تینوں جنگل میں جاتے ہیں تب ہی اس کا دوست ایک جنگل میں کھو جاتا ہے اور راستہ پھٹک جاتا ہے پھر اسے چلتے چلتے راستے میں ایک بہنکر چڑائل دکھائی دیتی ہے ہاں 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 آ گیا میرا سکار اب میں تنسے مار کر کھا جاؤں گے پھر وہ چڑائل ہستے ہوئے پینڑ سے اترتی ہے اور اپنی سکتیوں سے اسے جان سے مار دیتی ہے اور اپنی سکتیوں سے وہ اسے گھشیٹ کر جنگل کی اور لے جاتی ہے ہیلو دوستو اگر ہماری کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو لائک اور سسکرائب کریں دنواد مہنتی کسان ایک بار ایک گاؤں میں بہت مہنتی اور اماندار بیکتی رہتا تھا لیکن اس کی قسمت خراب ہونے کے قارن اس کے کھیت میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھر اس کی پتنی اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں اپنے کھیت میں ٹاماٹر کی سبجی لگانا چاہیے اور ٹاماٹر کی ہی کھیتی کرنا چاہیے پھر وہ ہے پورے پریوار کے ساتھ ٹاماٹر لگاتا ہے لیکن اسے کیا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی مہنت بیکار ہی جانے والی ہے وہ مہنت تو اپنے کھیت میں جو ہی توڑ کرتا پر اس کی قسمت ایسی خراب تھی کہتے ہیں نا اگر قسمت خراب ہو تو کتنی بھی مہنت کر لو کوئی بھائیدہ نہیں ہوتا پھر وہ ہے اپنے پریوار کے ساتھ سو جاتا ہے انگلے دن خوب کڑاکے کی باری سوتی ہے اور اس کی ٹاماٹر کی کھیتی پوری نشت ہو جاتی ہے انگلے دن وہ ہے بیچارہ کی سان آتا ہے تو کھیت کی حالت دیکھ کر دیکھتا ہے کہ اس کی پوری فسل خراب ہو چکی ہے ایک بار ایک گاؤں کا بیکتی بھاگتا ہوا آتا ہے اور اپنی پتنی کو جور جور سے درواجہ کھولنے کے لئے کہتا ہے وہ ہے بیچارہ اتنا گھپرایا ہوتا ہے کہ وہ ہے ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے پھر اس کی پتنی آتی ہے اور اس کی حالت کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے بیچاری پھر وہ ہے گاؤں کا بیکتی اپنے ساتھ ہوئی ساری گھٹنا کو اپنی پتنی کو بتاتا ہے وہ ہے بیچارہ بتاتا ہے کہ جب میں سام کو جا رہا تھا اپنے کھیت تو اس کے ساتھ عجیب و گریب گھٹنا ہوئی جب میں کھیت پہنچا تو مجھے ایک بھینکر چڑیل دکھائی دی اور مجھے مارنے کی دھمکی دینے لگی تا میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگ آیا اور اپنی جان بچائی وہ چڑیل میرا پیچھا کرتے کرتے گاؤں تک آ گئی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے مار دے گی پھر اس کی پتنی اس کو سمجھاتی ہے کہ آپ چنتہ مت کیجئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہیلو دوستو اگر ہماری آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو لائک اور سسکرائب کریں دنواد ایک بار ایک لکڑ ہارا جنگل میں لکڑی کٹنے جاتا ہے وہاں بہت ہی گریب اور اماندار تھا پر وہ اپنی قسمت کا مارا تھا بیچارا پر اسے ایک راستے میں سادھو ملتے ہیں سادھو جی اسے جادوی پینڈ کے بارے میں بتاتے ہیں وہاں جنگل میں جادوی پینڈ کو پوچھتے ہوئے جاتا ہے تب اسے پھر جنگل میں جادوی پینڈ ملتا ہے جادوی پینڈ سے وہاں بردان مانگتا ہے اور جادوی پینڈ اسے بردان دیت دیتا ہے اس کی امانداری اور سچائی کو دیکھ کر پھر اس کی جندگی بدلنے لگتی ہے اور وہاں اپنے پریوارت کے ساتھ خوشی خوشی جیبن بتیت کرنے لگتا ہے موسیقی